دلی کے لات صاحب کے کارناموں کی داستہ جاری ہے ہمارے دلی کے سلطان صاحب ایسے ہیں کہ اور ان کو ایسی عیش و عرام کی لط لگ گئی ہے کہ انہوں نے انعیتکتہ کی انتہا پار کر لی ہے دیکھیں یہ کیجری وال ہیں جو گھونتے ہیں اوٹو میں یہ دیکھیں اور کچھ ایسے کاغذات ہیں میرے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے اپنے موچ کے لیے آم آدمی پارٹی کے پرچار کے لیے دلی سرکار کے پیسے پر گجرات، مہاراشتر، کرناٹک اور پنجاب میں سب سے مہنگے ہوتیلز میں سب سے مہنگے کمروں میں کیجری وال جی رہے ہیں سوچئے پریسیڈنشل سویٹ ہو مہاراجہ سویٹ ہو مہارانی سویٹ ہو ایمپیریال سویٹ ہو جس کا خرچہ دو تین لاکھ سے لے کر سات لاکھ تک ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہوتیلز میں جب سیزن ہوتا ہے اور آپ سے الیکشنز کا وقت ہوتا ہے کتنے مہنگے ہوتے ہیں اور یہ سب باقاعدہ کہتے ہیں اور آپ دیکھیں آفیس آف چیف مینسٹر، گورنمنٹ آف نسی ٹی آف ڈیلی، ڈیلی سیکریٹریٹ ٹور آف آنرابل چیف مینسٹر، ڈیلی، پنجاب پنجاب میں جو ہاں پہ ان کی سرکار ہے جہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں رہ سکتے ہیں لیکن نہیں گیسٹ ہاؤس میں نہیں رہنا ہے رہنا کہاں ہے؟ رہنا آپ کو سب سے مہنگا جو وہاں پہ ہوتیل ہے وہاں پہ اور وہ بھی پریسیڈنشل سویٹ میں ویبھاف کے لیے کمرہ ہوتا ہے ایک ان کے لیے کمرہ ہوتا ہے یہ بکنگ کیسٹ کون کرتا ہے؟ ڈیلی ٹوریزم کو پرموٹ کرنے والی جو باڈی ہے وہ کرتی ہے تو سوچئے جب گوہ جاتے ہیں تو گوہ میں بھی ان کو ایکزیکٹیو سویٹ چاہیے اور وہ بھی بیس ہوتیل میں اور باقادہ لکھتے ہیں وہ کہ آپ کے ہاں جو سب سے مہنگا سویٹ ہو میں نے آبریج نکالی اگر آپ دیکھیں اگر چلیے کنزروریٹیو ایسٹیمیٹ لگا لے اگر تین لاکھ سے آٹھ لاکھ کا کمرہ اور پچاس دن کی آبریج نکالیں گے اگر آپ تو آپ دیکھیں گے کہ قریب دیر کڑور دیر کڑور روپیہ جو ہے سیدھے سیدھے پچاس دن میں صرف رہنے کے لیے دلی والوں کا دلی کی جندہ کا پیسہ عام آدمی پارٹی جی نے باقاعدہ لٹایا ہے اور آپ دیکھیں کہانی جھاڑ فانوس اور پردو اور الیکٹرک سینسر اور جکوزی سے آگے بڑھ گئی ہے یہ برکڑتار جی اور کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کارنامے آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہر جگہ جاتو چارٹڈ ان کا پلین ہوتا ہے اس کے خرچے کا مجھے ڈیٹیلز معلوم نہیں لیکن ان کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے فرس کلاس اور بزنس کلاس ٹرکٹ چاہیے یہ کون اس کے بھرپائی کر رہا ہے یہ ہیں وہ آمادنی پارٹی وہی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے شرٹ ان کی پینڈ کے باہر ہوای چپل پہنے ہوئے وہ بھی گنتر تھے دیوست کے دن پلاسٹک پینڈ ڈالے ہوئے اپنی جیب میں آٹو سے چلنے والا بیگن آر میں چل سے چلنے والا اب بن گیا ہے شیش محل کے سلطان صاحب اور آپ یہ سوچئے مطلب حد ہوتی ہے میں آندولن میں تھی اور ہم لوگ چادر لے کے جاتے تھے چندہ مانگتے تھے اور کون چندہ دیتا تھا آٹو والے سبزی والے ریڑی پٹی والے شرم آتی ہے اور یہی سوچ رہا ہے ڈلی کا ووٹر کی سوچ تھا تھا کہ کتنے معصوم ہیں کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے یہ سارے پرمان ہیں آپ دیکھئے گا چاہے وہ کرناٹک ہو یا مہاراست ہو یا گوہ ہو یا پھر گجرات ہو قریب بیس دن کے میں نکال کے لائی ہوں اور آپ کو میں بتا دوں کی قریب ساٹھ اور ان کے جو ٹورز رہے ہیں وہ ہیں اور کتنی شرم کی بات ہے کی ڈی ٹی ڈی سی پہ بکنگ بھی کراتے ہیں ایل ٹکٹ سے اور پریسیڈنشل سویٹ تا سوڑنا یعنی کہ کتنے گیسٹ ہاؤس ہیں یہ انسان جو گریب بننے کی نوٹنکی کرتا تھا کس طرح سے بار بار اور کئی بار پھر سے ٹھگ رہے لوگوں کو اور آنکھوں میں دھول چوک رہا ہے دنیا بات